ایر کے ڈبل بینچ میں نمسکار سواگت ہے آپ کا نیوز اٹین جے کے لیچ میں میں ہوں آپ کے ساتھ اب ہو رہا اور آپ دیکھ رہے ہیں جے کے لیچ پرائیم ٹائم جمہو کشمیر سے اس وقت بڑی خبر اور افسوسنا خبر آ رہی ہے آپ کو بتا دے کہ پنچ جمہو ہائیوے پر سینہ کی گاڑی میں آگ لگ گئی ہے اور اس وقت جو بڑی خبر آ رہی ہے کہ اس گھٹنا کو آتنگوادی گھٹنا سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے جمہو کشمیر کے راجوری سیکٹر میں بھمبر گلی اور پنچ کے بیچ سینہ کے ٹرک پر آتنگوادیوں نے گولی باری کر دی ہے اور حملے میں پانچ جوان شہید ہو گئے ہیں فائرنگ کے دوران ٹرک میں آگ لگ گئی ایسی سنبھاؤنا جتائی جا رہی ہے کہ آتنگوادیوں نے گرنیٹ سے حملہ کیا تھا سینہ نے باقاعدہ یہ بھی بتایا ہے کہ بھاری بارش کے کارن ویزیبیلیٹی بہت کم تھی اور اسی کا فائدہ آتنگوادیوں نے اٹھایا اور گولی باری کر دی شہید پانچ جوان اس حادثے میں شہید ہو گئے ہیں آپ کو بتاتے چلے کہ کاؤنٹر ٹررسٹ اور آپریشن کے لیے تینات تھے یہ پانچ جوان جو اسے گاڑی میں جا رہے تھے اور اس حملے میں ایک جوان بری طرح سے گھائل ہوا ہے اور اسے راجوری کے سینہ اسپطال لے جایا گیا ہے تو جس طرح سے پلواما میں حملہ ہوا تھا اس کی یاد ایک طرح سے تازہ کر دی ہے وہ تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جس وقت یہ آرمی کا جو ٹرک تھا جس طرح سے جل رہا تھا اس کی تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سینہ کا ٹرک بیمبیر گلی سے پنچ کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک یہ حملہ ہوتا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ آتنگ وادی حملہ ہے حالانکہ شروع میں یہ کہا جا رہا تھا کہ موسم خراب ہے اور آسمانی بجلی گرنے کے وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا ہے لیکن جیسے جیسے یہ تصویر صاف ہوتی گئی ویسے ویسے اس میں اور بھی انگل نکلتے جا رہے ہیں اور اب سینہ نے یہاں پر باقاعدہ کہا ہے کہ آتنگ وادی یہ حملہ ہے آتنگ وادیوں نے حملہ کیا ہے کیونکہ جس وقت اس ٹرک پر حملہ کیا گیا اس وقت گولیوں کی آوازیں بھی سنی گئی تھی یعنی آتنگ وادیوں کی طرف سے گولیاں بھی چلائی گئی تھی تو اسی پر ہم چرچہ کریں گے بہت خاص مہمان میرے ساتھ جیکیلچ پرائیم ٹائم میں جنڈ رہے ہیں کیونکہ پلواما کی یاد ایک طرح سے تازہ ہو گئی پلواما حملے کی میرے ساتھ رویندر شرما ہے سینئر کانگرس لیڈر ہے آجے بھارتی ایکس ایمیل سی ہے بی جے پی کے سپوکس پرسن ہے جمہو کشمیر سے وہ بھی میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کچھ دیر میں کچھ اور مہمان ہمارے ساتھ جڑیں گے اور اس سے پوری گھٹنا پر لگاتار نیوز ایٹین جیکیلچ کی نظر بنی رہے گی رویندر شرما جی آپ کا بھی اور آجے بھارتی جی آپ کا بھی بہت سواگت ہے جیکیلچ پرائیم ٹائم میں سب سے پہلے آجے بھارتی جی آپ سے شروعات کرنا چھاؤں گا بلکل جس طرح سے بھمبر گلی میں اور یہ جو حادثہ پیش آیا ہے بلکہ اسے آتنگ وادی اور ٹیرسٹ حملہ ایک طرح سے کہا جاتا ہے آتنگ وادی حملہ کہا جا رہا ہے پلواما کی یاد تازہ ہو گئی جس طرح سے پلواما میں ہم نے دیکھا تھا ایک بڑا حملہ ہوا تھا کئی جوان ہمارے مارے گئے تھے اور اس حملے میں بھی پانچ جوان شہید ہوئے ابھی تک جو خبر مل رہی ہے جی بلکل ایک پیڈت اور دکھی من سے نم آنکھوں سے میں ان سارے شہیدوں کو شردانجلی ارپید کتاو اپنا کنام ارپید کرتا ہوں بہت ہی دکھت گٹنا ہے ابھی حالان کی بلکل شروعاتی جانکاریاں جیسے آپ نے بتایا کہ آرمی کے طرف سے آئی ہے کہ اس اس طرح سے گٹنا ہے کہ پچھلے تین چار دنوں سے یہاں پر موسم بہت خراب ہے جمہو کشویر میں بارشیں بھرپاری ہو رہی ہے بہت دکھن ہے لیکن بہت زیادہ آن ایکسپیکٹڈ بھی اس لیے نہیں ہے دو کارنوں سے ہم پاکستان کو جانتے ہیں ہم آتک واتن کو سمجھتے ہیں کہ ان کی اس طرح سے سٹریٹجل رہی ہے ابھی میں جو جمہو کشویر میں جس پرکار سے اپنا میٹنگ ہو رہی ہے تو اس وجہ سے جی ٹوینٹی کی جو میٹنگ سو رہی ہے اس کو دیکھ کر پاکستان کی پوکلا ہٹ یہ نسچے بھرپ سے لیکن صرف وہی ایک چیز نہیں ہو سکتی کہ بارشوں کی وجہ سے آرمی شاید کہیں نے کہیں اتنا وہ نہیں اروا ہے لیکن بہت دکھت گٹنا ہے بہت ہی دکھت اور درد بڑے دل سے یہ بھی کہنا پڑے گا کہ آگے موسم ہو چاہے کیسا بھی ہو کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سینہ کے جوان سیاچن جیسے علاقے میں کس موسم میں تائیناتی کرتے ہیں کہیں کمپلیسنسی نہ ہوئی ہو یہ دیکھنا پڑے گا آگے کیونکہ ابھی بلکل ہی شروعہ تھی ابھی بس آپ کو بھی دیان میں ہے کہ تھوڑی دل پہلے ہی آرمی کی طرف سے سٹریٹمنٹ آیا ہے تو ہم ان پر وشواس کرتے ہیں اور کیسے آگے آئے گی جانکاری لیکن اس کو پرداشت نہیں کرے گا دیش اس کا جواب واپس واپس جواب دے گا اور جو بھی اس کو کرنے والے وہ نیست نابود کیے جائیں گے ختم کیے جائیں گے یہ اس میں کوئی دور آئی بلکل پانچ جوان اس حادثے میں شہید ہوئے اور ایک جوان زخمی بتایا جاتا ہے اور بلکل جس طرح سے پلواما میں یہ حملہ ہوا تھا اسی طرح کی کچھ شروعاتی تصویریں نکل کر آ رہی ہیں پورا ٹرک ایک طرح سے جل کر خاکستر ہو گیا جس میں ہمارے پانچ اہم جوان ایک طرح سے شہید ہو گئے میں رویندر شرما جی آپ کے پاس آنا چاہوں گا رویندر جی بلکل شروعاتی ابھی جانکاری نکل کر آ رہی ہیں پہلے کہا جا رہا تھا کہ موسم خراب ہے آسمانی بجلی گرنے کے وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا لیکن اس کے بعد اب فوج اور آرمی کا جو بیان نکل کر آ رہا ہے کہ جس وقت یہ حادثہ ہوا جس وقت ٹرک جل رہا تھا گولیوں کی آوازیں بھی سنی گئی تھی موسم خرابی کا آتنگ وادیوں نے بھی فائدہ اٹھایا ہے اور یہ آتنگ کی حملہ ہے آتنگ وادیوں نے اس ٹرک پر حملہ کیا ہے پہلے تو بڑی نام آنکھوں سے آج نمن کر کے ان شہیدوں کو ہم پرنام کرنا چاہتے ہیں ان کے پریواروں کے ساتھ سانو بھوتی اور جو آج زخمی ہے ان کے دعا کرے گے وہ صحتیاب ہو اور انفاض نہیں ہے کہ اس حملے کی جو ہے کڑی سے کڑی نیندہ کی جائے یہ بہت دردناک ہے شرمناک ہے اور ایک ایکٹ آف پرووکیشن ہے گری پرووکیشن ہے پاکستان اور تنگ بادیوں دوارا مینڈر ایک بارڈر علاقہ ہے اور اس طرح کا کھلے آم گریڈ حملہ کرنا پھر گولیاں چلانا اور اس میں ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں یہ گم برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے آپ نے ٹھیک کہا پلواما کی یاد آتی ہے اور اس وقت بھی بہت دیش بھر میں اس چیز کا روش پناہ جار آئی تک وہ حادثہ بلایا نہیں جا سکا اور اس کے پیچھے کیا بارداتیں ہوئی وہ بھی ایک بہت دکھت بات ہے اس پہ میں آوں گا کہ ساتے پال ملک جی نے جس طرح کہا کہ ہم اپنے جوانوں کو پانچ ائر کرافت تک مہیہ نہیں کرا سکے جس سرکار انسیسٹیو ہے کہ جوانوں کے جان قیمتی نہیں تھی کہ ڈائی سو ڈائی ہزار جوان اور اٹھتہ وہیکلز کا کافلہ اس پہ ٹارگر کیا گیا اور آٹھ سے دس وہاں جو کراسنگ پوائنٹ سے ان کو کسی نے مین نہیں کیا ان کو کہیں سینٹائز نہیں کیا وہ درد دردناک ہے لیکن آج کی گھٹران سے وہ درد جا گیا پردیش کا بھی کہ پاکستان کی وہ حمد ہو گئی ہے کہ پاکستان بار بار کھولے عام ہمارے پر حملے کر رہا ہے اور آرمی جنرلز کا یہ بیان تھا کہ ایک سو ساٹھ جو ہے وہ ٹررسٹ لانچنگ پیڈ پہ چھے مینے پہلے تیار تھے اور پی اوکے میں اس لیے جمہو کشمیر ایک اتنکباد کا جو ہے وہ سخت نشانہ ہے اور پاکستان کی حمد پچھلے کئی سالوں میں بڑی ہے اور ہمارے کئی جو این ٹھکانے اس پہ جمہو کشمیر پتھان کورٹ سے لے کے اڑی تک حملے بار بار کیے گئے ہیں جبکہ دیش کے ساتھ وعدہ تھا کہ پاکستان کو سبق سکھایا جائے گا چھپنین کا سینہ دکھایا جائے گا لا لاکھ دکھائی جائے گی چائنہ کو لیکن اس حالت میں بھی جس طرح کی پاکستان کے حوصلے بڑھ رہے ہیں اور اس طرح کی گھٹنا ہونا یہ بہت دردناک ہے بہت گمبیر ہے ہم سرکار اور سینہ کے ساتھ کھڑے ہیں کہ پاکستان اور تنگباد کی اس چنوٹی کے لیے پورا دیش آپ کے ساتھ کھڑا ہے لیکن اس کا مقابلہ کرنا اس کی رن نیتی بنانا اس سے نمٹنا وہ موجودہ سرکار کا کام ہے دائیتب ہے اور ہم سینہ کی بہادری اور سیکیورٹی فورسی پولیس جترے بھی ہیں وہ ٹارگیٹڈ کلنگز کا بھی شکار بنتے ہیں اس طرح کے ٹارگیٹڈ حملہ آئیے یہ آرمی کے ٹارگیٹ کر کے انہوں نے اٹیک کیا ہے اس کو ہم سخت شبدوں میں نندہ کرتے ہیں اور یہ مانگ کرتے ہیں کیونکہ شروعاتی طور پر یہ تمام جانکاری مل پا رہی ہیں کہ پانچ جوان اس میں شہید ہوئے اور ایک جوان زخمی ہے جسے ایڈمٹ کرائے گیا ہے میرے ساتھ اس وقت تجندر سنگھ سوڑی صاحب جو کی سینئر ایڈیٹر ہے نیوز اٹین جے کے لے سے وہ بھی میرے ساتھ جڑ چکے ہیں اور گرمیت کور سپوکس پرسن ہے ڈی پی اے پی سے وہ بھی میرے ساتھ جڑی ہیں اور ایس ایس پٹھانیا جی بی جے پی سپوکس پرسن ہے وہ بھی تو میں تجندر سنگھ سوڑی جی آپ کے پاس آنا چاہوں گا سوڑی جی کیونکہ شروعاتی طور پر ابھی جانکاری سر نکل کر آ رہی ہیں کیا کچھ جانکاری مل پا رہی کیونکہ سر جس طرح سے یہ اٹیک ہوا شروعاتی جو تصویریں ہم دیکھ پا رہے ہیں بلکل پلواما کی یاد تازہ ہو گئی پلواما پارٹ ٹو کی طرح سے کس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ ڈرون کی مدد سے یہ حملہ کیا جا سکتا ہے شروعاتی طور پر کہا جا رہا تھا کہ آسمانی بجلی گرنے کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آئے لیکن بعد میں آرمی کی طرف سے اور فوج کی طرف سے بیان آئے کہ نہیں یہ ٹیررس اٹیک ہے دیکھیں حریرہ یہ کہنا ابھی کبل وقت ہوگا کہ یہ پلواما کی طرح ٹیرر اٹیک تھا ابھی تک جو اوفیشل سٹیٹمنٹ آئی ہے پولیس یار ان کا ایکو اب کیا بولو ان کو بولو فون کال تو یار جی سر جی جی تجندر جی آپ کی آواز آ رہی کلیر آواز آ رہی ہے آپ کی تو لگ رہا ہے کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہے دوبارہ سے تجندر سنگھ سوڑی جی کے پاس جائیں گے اور ان سے جانکاری لینے کی کوشش کریں گے کہ کیا کچھ اس میں اپڈیٹ مل پا رہا ہے اور آرمی کی طرف سے کیا کچھ بیان آ رہا ہے میرے ساتھ کرنل ایس ایس پٹھانیا بھی اس پر جڑے ہوئے ہیں سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں کرنل پٹھانیا جی آپ کا بھی بہت سواگت ہے جی کے لیچے پرائیم ٹائم میں کرنل پٹھانیا جی پہلی نظر میں اس اٹیک کو کس طرح سے دیکھتے ہیں ان پانچ شہیدوں کو جنہوں نے دیش کے لیے سپریم سیکریفائس کیا ان کو نمن کرتا ہوں ان کے جو ہمارے فوجی بائی گائل ہیں ان کی ریکوری کے لیے پراثنہ کرتا ہوں ساتھ ہی ان پریواروں کے لیے سمیدنا بھی بچ کرتا ہوں ابھی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو پورا انسیڈنٹ ہوا ہے ممبر گلی میں اور اس کی جو انیشل ریپورٹ جو میڈیا میں بتایا جا رہا ہے وہ یہ تھا کہ اس کے اوپر گرنیڈ اٹیک ہوا ہے اور اس کے بعد فائرنگ ہو کی ہے جس میں ہمارے پانچ جوان شہید ہو گئے اور ایک گائل ہو گئے ابھی سوال یہ ہے کی کیا یہ اٹیک اچانک ہوا یا اس کی پلاننگ چل رہی تھی یہ لوگ آئے انہوں نے اپنے وہاں پہ سیٹل کیا لوگوں کے ساتھ گھلے ملے جتنی انٹیلیزر چاہیے تھی جتنی ریکی کرنی چاہیے تھی وہ کی اور ایک دن انہوں نے ریسائیڈ کر کے انہوں نے یہ حملہ کیا ابھی یہ بہت ہی نندنی ہے لیکن ابھی یہ باری جو سیچویشن چل رہی ہے دیکھیں میں آپ سے پہلے بھی یہ بار بات کر چکا ہوں کہ پاکستان کی حصے میں جو جنرل مونیر ہے ہی ہی ہیز تو پروو اے پائنٹ وہ پوری کوشش کریں گے کہ جمہو ریجن اور کشمیر ریجن دونوں کے اندر اپنی وہ جتنے سے جیدہ کاروائیں کر سکتے ہیں وہ کاروائیں کریں اور دوسرا آپ کو پتہ ہے کہ جی ٹونٹی جو ہمارے جمہو اور کشمیر میں ہونے جا رہا ہے وہ بھی ایک کافی مہترپور وش ہے اور پاکستان کی جو بھی سٹیٹیجی ہوگی وہ ہمیں ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کریں گے جس بھی طریقے سے یہ کیا جا سکتا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہماری انٹیلیجنس اجنسی ہماری سیکیورٹی فورسز ہماری پولیس اور ہمارا عوام وہ مل کے ان کا جھٹکے مقابلہ کریں اور یقین کریں کہ ایسی جو سیچویشن ہے خاص کر جی ٹونٹی کے کمپلیٹ ہونے تک کسی بھی جگہ پہ یہ نہ ہونے دیا جائے امید ہے گورنمنٹ اس کو کاغنیزنس پہ لے گی انڈیویل ٹیک یو نو میزر بائی ویچ وی کن سٹین تھن ان انشور کی ایسی جو انسیڈنٹس ہیں ٹیرر لیٹیڈ پاکستان سپانسرڈ ایونٹ ہیں وہ ہوتی رہیں پاکستان تو یہ کام کرتا رہے گا ہمیں یہ جروری ہے کہ ہم اپنے گھر کو آرڈر میں رکھیں اور ایسی چیزیں ہونے سے پوری طرح سے روکیں جی کرنل ایس ایس پٹھانی جی سو لوکیشن کے بارے میں میں سمجھنا چاہ رہے جہاں پر یہ اٹائک ہوا ہے کیا یہ اتنا سینسٹیو ہے یا سیکیروٹی کا ایشو اس لوکیشن پر ہے کیونکہ موسم بھی خراب تھا کہا جا رہا ہے کہ ویزیبلیٹی کا آتنگوادیوں نے فائدہ اٹھایا اس میں بیمبر گلی کے اندر یہ بیسیکلی جو ایریہ ہے وہ ڈومینیٹڈ ہے آرمی کے سو آرمی اس کو ڈومینیٹ کرتی ہے آرمی کی جو اپنی کانوائز ہیں وہ اس ایریے کے اندر چلتی ہیں اس کے اندر ایک روڈ اوپننگ پارٹی بھی جاتی ہے جو انشور کرتی ہے کہ اس ایریے کے اندر جہاں سے مین کانوائی نے گزرنا ہے وہاں پر کوئی قسم کا حادثہ نہ ہو ابھی جو انیشل ریپورٹ آ رہی ہیں اس میں یہ ہی آیا جا رہا ہے کہ روڈ اوپننگ پارٹی کا جو گاڑی تھی اس کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے ابھی یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب آپ کو پوری واقعی ہے انٹیلیزنس آپ کے پاس پوری طرح مکمل ہے آپ کی سیف ہاؤسز جو ہیں جہاں آپ نے شیلٹر لینا ہے وہ پوری طرح سے اور اس کے بعد آپ نے گیٹے وی بھی اپنا پلان کر رکھا ہوگا تو یہ ابھی میں آپ کو ایک اور جیسے ڈانگری میں جو رجوری میں اٹیک ہوا تھا جس میں بارہ تیرا لوگ شہید ہوئے تھے اگر اب ان کی بات کرتے ہیں ابھی تو ابھی تک وہ جو کلپریٹس ہیں وہ تب پھکڑے نہیں گئے ہیں تو دیٹ مین اس ایریے کے اندر ان کی جو ہولڈ ہے اس کو پوری طرح سے توڑنا پڑے گا اور یقین کرنا پڑے گا کہ ایسے جو ایلیمنٹ ہیں دیکھئے کچھ ایلیمنٹ تو ہیں یہاں پہ جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں شیلٹر دے رہے ہیں ان کو کر کے ڈھونڈنے کے بعد ان کو پوری طرح سے نیست تو نبوت کرنے کی بعد ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ ایشورنس دے سکتے ہیں دیش کو کی ایسی جو گھٹنا ہے وہ فیوچر میں نہ ہو بلکل بلکل میں تیجندر سنگھ سر میری آواز آپ تک آ رہی کیا سوڑی جی مجھے سن پا رہے ہیں آپ تو لگ رہا ہے میری آواز تیجندر جی تک نہیں پہنچ رہی دوبارہ ہم ان کے پاس جانے کوشش کریں گے اور اسے سمجھنے کوشش کریں گے میں گرمیت کور آپ کے پاس آنا چاہوں گا گرمیت کور جی کس طرح سے اس پورے شروع میں اسے کا حادثہ بتایا جا رہا تھا لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک اٹیک ہے اور اگر یہ اٹیک ہے تو یہ بہت چنتہ کی بات ہو اور اس پر اب سوچنا پڑے گا جس طرح سے کرنل پٹھانیاں بتا رہے تھے کہ آرمی ڈومینیٹڈ یہ پورا علاقہ ہے جہاں پر یہ اٹیک ہوا ہے جی جی گرمیت کور جی میرے سوال آپ نے سنا ہے جی جی سنا ہے دیکھئے میں سٹارٹ کروں اپنی بات بلکل جی سب سے پہلے تو ہمیں کہیں گے کہ یہ بہت ایک unfortunate incidence ہے جن میں ہمارے جوان شہید ہوگے دیکھیں جب 370 abolish ہوا تھا تب الماما ٹیک ہوا تھا ہم سب بہت اچھے طرح جانتے ہیں کہ ہمیں کتنا نقصان ہوا تھا ہمارے کتنے جوان ہاں پر شہید ہوئے تھے تب ستیمال ملک جی ہمارے گورنر تھے ان کی statement تھی کہ یہ security lapse ہے ٹھیک ہے پھر آپ دیکھیں اگر security کی بات کی جائے تو شریع نگر میں کتنی target pick and choose کی policy سے وہاں پر killings ہوتی ہیں اگر اس کی بات کریں تب بھی یہی questions رہتے ہیں جو ہماری موجودہ سرکار ہے وہ کہتی رہتی ہے ہمیں آشواسن دیتے رہتے ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں بہت وہ کام نہیں ہو رہا ground پہ اگر اب آپ اس incidence کی بات کریں تو یہ بہت بڑا unfortunate incidence ہے یہ ایسے incidence پہلے کشمیر میں ہوتے تھے اور یہ ایک بہت بڑا challenge ہے کہ ہمارے جمہو province میں یہ incidence ہوا ہے اگر وہاں سے forces جا رہی تھی تو کہیں نہ کہیں تو security کا lapse ہے کہ وہاں پہ check کیوں نہیں کیا گیا وہاں پہ barrogates کیوں نہیں لگائے گے اور کتنا easily کہا جا رہا ہے کہ کوئی unidentified لوگ وہاں پہ آئے تو انہوں نے اس کو target بنایا یہ باتیں جتنی کہنا آسان ہے لوگوں کے لیے اتنا ہی مشکل ہے جن کے گھر تباہ ہوگے جن کے سر سے سایاں اٹھ گیا تو یہ کتنا مشکل ہے ہماری جو سرطار ہے بلکل دیکھیں ابھی شروعاتی طور پر یہ تمام چیزیں نکل کر آ رہی ہیں ابھی اس کے جانش پڑتال ہوگی اور تمام چیزیں نکل کر آئیں گے کہ آخر کمی کہاں پر رہ گئے اور غلطی کہاں پر ہوئی ہے میں تجندر سنگھ سوڑی جی آپ کے پاس آنا چاہوں گا سر میری آواز آپ تک پہنچ پا رہی ہے جی جی سر کیا کچھ اب تک جانکاری نکل کر آ رہی ہے اور اس ایریا کی اگر بات کریں اس لوکیشن کی بات کریں جس طرح سے بھی کرنل ایس ایس پٹھانیا کہہ رہا تھے کہ یہ آرمی کا ڈومینیٹ یہاں پر کرتی ہے اور یہاں پر کوئی اس طرح کا خطرہ نہیں ہے محسوس کہایا تھا کہ اس طرح کا اٹائک ہوگا لیکن اس کے بعد اگر اس طرح کا اٹائک ہو جاتا تو اس پر سوال کھڑے ہوتے ہیں دیکھیں ابو پہلے میں آپ کو ایک چیز کلیئر کروں گا ہماری ساتھ میں ہماری بہن گرمیت کور بیٹھی ہوئی ہیں جو سپوکس پرسن ہیں گلام نبی ازاد کی پارٹی کے اور گلام نبی ازاد ایک قداور لیتا ہے گرمیت کور جی کو گلت سٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے ان کو اپنے فیکٹس کلیئر کرنے چاہیے دھارہ تین سو ستر جو ہے پانچ اگست دو ہزار انیس کو ہٹائی گئی تھی اور پلوامہ اٹیک اس سے لگ بھگ سات مہینے پہلے فروری میں ہوا تھا تو دھارہ تین سو ستر ہٹانے اور پلوامہ ٹیرر اٹیک کا کوئی آپس میں لنک نہیں ہے پلوامہ اٹیک پہلے ہوا تھا دھارہ تین سو ستر جو ہے وہ باد میں ہٹائی گئی تھی رہی بات آپ نے کہا کہ آرمی کی ڈومینیشن کی ہاں آرمی ہر جگہ ڈومینیٹ کر رہی ہے لیکن اگر کوئی ٹیررسٹ کہیں پر کسی گفہ میں کہیں سے چھک کے اٹیک کرتا ہے آپ دیکھیں امریکہ جیسی کنٹری میں وہاں پر نو گیارہ ہوا جب آتنک وادیوں نے وہاں پر حملہ کر دیا جس امریکہ کے وہاں پر کوئی بھی ایسا کنٹری نہیں ہے جس کے جہاں پر ان کے بارڈر ان کے دشمن کنٹری کے ساتھ ملتے ہوں لیکن ہمارے ساتھ ہمارا پڑوسی جو ہے وہ لگاتار اس کا ایک مشن ہے کہ کسی نہ کسی طریقے بھارت میں حالات خراب کیے جائیں اور جہاں پر یہ بھاٹا دوریاں انکاؤنٹر ہوا ہے وہ لائن آف کنٹرول سے سٹا ہوا علاقہ ہے وہاں پر انفلٹریشن لگاتار ہوتی رہتی ہے یہ فیکٹ جو ہے وہ گورمنٹ کو یا کسی کو ٹارگٹ کریں ان کا حق ہے وہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو اپنے فیکٹس پہ بلکل درست رہنا چاہیے لائن آف کنٹرول سے انفلٹیشن ہوتی ہے ابھی کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا تین گسپیٹھیوں کا ایک گروپ انفلٹیشن کر رہا تھا پونچ میں آرمی نے ان کو اس انفلٹیشن اٹیم کو فائل کیا ایک گسپیٹھی کو مار دیا دو گرفتار کر لیے یہ بھاٹا دوریاں ہم نہ بھولیں بھاٹا دوریاں وہی علاقہ ہے جہاں پر اکتوبر دوہزار اکیس میں آتنکی حملے میں ہمارے آٹھ جوان شہید ہو گئے تھے زیادہ اگر تھوڑا اور نزدیک دیکھیں ابھی حالی میں اسی سال ڈانگری علاقے میں ایک آتنکی حملہ ہوا تھا جس میں سیویلینز کو ٹارگٹ کیا گیا تھا اور وہ آتنکی جو ہیں وہ بھی اٹ لارج ہیں وہ بھی آتنکی جو ہیں وہ ابھی پکڑے نہیں نہیں گئے ہیں یا نیوٹرلائز نہیں کیے ہیں لیکن آپ اسے کسی سرکار یا کسی سیکیورٹی اینسیز کا فیلیور نہیں کہہ سکتے کیونکہ آتنکیوں کو کہیں نہ کہیں لوکل سپورٹ مل رہی ہے کشمیر میں آپ دیکھئے کتنی دیر سے کوئی بڑی آتنکی گھٹنا نہیں ہوئی وجہ اس کی یہ تھی کہ سیکیورٹی اینسیز نے وہاں پر ان پر نکیل کسی ہوئی ہے OGW نیٹورک جو ہے وہ جڑ سے وہاں پر اکھاڑ کے اسے نشٹ کیا گیا ہے OGW نیٹورک جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے کسی بھی طرح کے آتنکی حملے میں لیکن آپ پنچ کا یہ جو پنچ کی گھٹنا ہوئی ہے ابھی جو ہمارے پاس لیٹرس انفارمیشن ہے یہ پی اے ایف ایف پیپلز اینٹی فیسسٹ فرنٹ جو ایک لشکر اور جیش کا آف شوٹ ہے اس نے رسپونسیبیلٹی لی ہے اس آتنکی حملے کی اور سیملر حملہ یہ جو ہے دوہزار اکیس میں اکتوبر میں جب ہوا تھا جس میں ہمارے آٹھ جوان شہید ہوئے تھے سیم پی اے ایف ایف نے تب بھی رسپونسیبیلٹی لی تھی تو کہیں نہ کہیں اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہیں نہ کہیں لوکل سپورٹ ہے ان آتنکیوں کو اگر یہ وہی گروپ ہے جس نے باٹا دوریاں کا اس ٹائم کا جو انکاؤنٹر تھا آتنکی حملے کو انجام دیا تھا تو آج بھی ان کے لوکل سپورٹ کہیں پر انہیں مل رہی ہے لیکن یہ میٹر آف ٹائم ہے کیونکہ کچھ ہی دیر میں یہ آتنکی آئیڈنٹی فائی کر لیے جائیں گے اور انہیں نیوٹرلائز کر دیے جائے گا تو بلکل اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں کہ اس حملے کی ذمہ داری پی اے ایف ایف نے لی ہے جی ہاں اس وقت کی بڑی خبر جو نیوز ایٹین جے کے الیچ کو مل رہی ہے کہ اس حملے کے ذمہ داری پی اے ایف ایف نے لی ہے آپ کو بتاتے چلے کہ پنچ میں سینہ کی اس گاڑی پر آتنکی حملہ ہوا ہے اور سینہ کی طرف سے بھی ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں تمام جانکاری دی گئی ہے پانچ جوان اس حملے میں شہید ہوئے ہیں حالانکہ شروعاتی طور پر جب یہ حملہ ہوا تھا تو اسے ایک حادثہ بتا جا رہا تھا لیکن جیسے جیسے تصویر صاف ہوتی گئی ویسے ویسے اب اس میں جانکاری نکل کر آ رہی ہے کہ یہ حادثہ نہیں ہے بلکہ آتنکی حملہ ہے تمام مہمان میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بہت امپورٹنڈ خبر ہے کیونکہ بہت سی جانکاریاں چھن کر نکل کر آ رہی ہیں بہت چھوٹا سا برک لیں گے تمام مہمان میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کانگریس سے کارشالہ میں بولے سی ایم گہلوت ہم نے سروے کیا ہے پردیش میں جیت رہی ہے کانگریس کارکرتاؤں سے کی اپیل راج ریتے کے چکر میں نہ پڑے لوگوں کو یوجناوں کے بارے میں بتائیں سی ایم گہلوت کے پھر سے سرکار ریپیٹ ہونے کے دعوے پر کانگریس سرکار کے منطیوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا ہے پی ڈی وڈی منطری بھجن لا جاتب نے کہا کہ سی ایم اور اے آئی سی سی کا سروے سو فیزنی سچ ہے گہلوت کی سرکار پھر سے بننے جا رہی ہے کانگریس کے دعوے پر بی جے پی اپنے تا پرتیپک ستیش پونیا کا تنس کہا مانگیری لال کے سین سے اپنے دیکھ رہے سرکار ریپیٹ نہیں ڈیلیٹ کرے گی چندہ راجستان کے ورحائق دیویہ مدیرنہ کو دو مہینے کیلئے ملے گی وائش رینے کی سرکشہ ڈی آئی جی سیکیورٹی و پرکاشنا لکھا جوتپور گرامین ایس پی کو پتر کل ہی ورحائق نے پی ایچ کیوں میں ڈی جی پی سے کی تھی ملقات تیسرے دن بھی نہیں اٹھا رام پرساد میرہ کا شو سانسد دیا کمارے نے دھرنا اصل پر پریجنوں سے کی ملقات کہا دوشی کون ہے سب جانتے ہیں ان کو ملنے چاہیے سزا جھالاوار پولیس نے فرضی آئی ڈی بنا کر سوشل میڈیا پر اشریل کنٹینٹ کے بعد ہم سے نابالک خطراؤں سے آن لائن سیکس ٹاکشن کے آروپی کو گرفتار کر لیا ہے پولیس نے آروپی کے قبضے سے موبائل لیپ ٹاپ سبیت براد بینڈ اور کئی اپکران بھی ضبط کیے ہیں سی اے باشو گہلوت نے آئی پیل کا میچ دیکھا اسٹیڈیا میں آئی پیل میچ کا لیا آنند ایس ایس اسٹیڈیا میں پریوار کے ساتھ میچ دیکھنی پہنچے آر سی اے دیکش ویفر بیہلوت نے کیا سواگت جیپور کے سباس ٹاک علاقے کے مرتک قدام پر ساتھ آدمی حتیہ معاملے میں اب پوچھاری پریوار نے نگم کی کروائی کے دوران مندر برج صدیقرست کرنے کا عروپ لگایا ہے مندر کے پاس نگم نے جس امارت کو زمین روز کیا ہے اس سے مندر برج صدیقرست ہو گیا ہے الور کے پاکسو نمبر تین عدالت نے تو نیوز اٹین جے کلیچ کی لگتار نظر بنی ہوئی آپ کو بتا دیں کہ پنچ میں سینہ کی گاڑی پر آتنکی حملہ ہوا ہے جس میں پانچ جوان شہید ہوئے ہیں اور اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتاتے چلیں کہ اس حملے کی ذمہ داری پی اے ایف ایف نے لی ہے اور سینہ کی طرف سے یہ بھی ایک طرح سے کلیر کر دیا گیا ہے سینہ کی طرف سے بیان آیا ہے کہ یہ آتنکی حملہ ہے جو راجونی سیکٹر میں بھیمبر گلی اور پنچ کے بیچ ہائیوے سے گزرتے ہوئے سینہ کے ٹرک پر یہ حملہ کیا گیا جس میں پانچ جوان شہید ہو گئے اور ایک جوان زخمی بتا جاتا ہے اسی پر لگاتار جے کلیچ پرائیم ٹائم میں ہم چرچہ کر رہے ہیں بہت خاص مہمان میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میں برک کے بعد کرنل ایس ایس پتھانیا جی آپ کے پاس آنا چاہوں گا کرنل پتھانیا جی جب بھی اس طرح کے واقعے ہوتے تو اس پر تو ہمارے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے سیاست شروع ہو جاتی ہے پوزیشن سب سے پہلے سوال اٹھانا شروع کر دیتا ہے لیکن سر اس کی گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے کہ جس طرح سے جمہو کشمیر میں اور خاص طور سے کشمیر میں آتنگواد کے خلاف شکنیا کسا جا رہا ہے تو ایسے میں آتنگوادی ہتاشا کے ایک طرح سے شکار ہیں اور وہ اپنی موجودگی اس طرح کے جو اٹیکس کر رہے ہیں وہ اپنی موجودگی دکھانا چاہتے ہیں دیکھیں ابو جی یہ تو ایک فورگارن کنکلوزن ہے کہ ابھی پاکستان کے جو نئے چیف آئے ہیں منی صاحب وہ پوری کوشش کریں گے کہ جتنا زیادہ ڈسٹربنس وہ یہاں پہ فیلا سکتے ہیں جتنے زیادہ انسیرینٹ یہاں پہ کروا سکتے ہیں وہ کروائے اور اپنی کرسی کو پختہ کریں میں آپ کے ساتھ ایک تھوڑا ساتھ کنسیپٹ شیئر کروں گا کہ یہ چیزیں کیسے ہوتی ہیں آپ کے درشکوں کے ساتھ بھی دیکھیں کوئی بھی جب مشن پلین کیا جاتا ہے اس کے لیے جیسی کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں جیش محبت دشکر طوبہ پی اے ایف اس سے فرق نہیں پڑتا ہے وہ ٹیرریس ٹیکس تو کوئی پاکستان میں بیٹھ کے ایک کنسپریسی کرتا ہے یا ایک سکیم یا ایک مشن پلین کرتا ہے اس کے لیے بندے سلیکٹ کی جاتے ہیں ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے ان کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد سارے تسلی کے بعد وہ بندوں کو انفلیٹ کیا جاتا ہے گروپ کو مالی جی چار کا گروپ ہے یا پانچ کا گروپ ہے اس کو انفلیٹ کیا جائے گا اس کے بعد وہ آئیں گے یہاں پہ اپنے سیف ہیون میں رہیں گے وہ اپنی جو ایمبوش سائٹ ہے اس کو اس کی سلیکشن کریں گے اس کی ریکی کریں گے آرمی کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کی بھی پوری طرح سے وہ نظر میں رکھیں گے اس کے بعد اپنا اسکیپ روٹ پلان کر کے وہ باپیس جائیں گے ابھی جب یہ اتنی چیزیں ہو رہی ہیں یہ ایک یا دو دن میں تو ہو نہیں سکتی ہیں ابھی اس کے بیچ میں پرابلم کہا رہی ہے کہ انفلیٹریشن مال لیجیے وہ کر بھی پائیں گے اتنا ہمارے پاس کفتہ میرس نہیں ہے لیکن ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جس کی میں بات کرتا ہوں ہماری آئی بی ہے ہماری را ہے اس کے بعد سٹیٹ کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یہ ساری کی ساری ایجنسیز اور لوکل جو پولیس ہے اس کا بھی بڑا رول ملتا ہے مال لیجی آپ کے ایریے میں کوئی پچھلے دن سے چھے لوگ یا پانچ لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں وہ سٹینج وہ ایک نئے انپوٹ ہے ان کے اوپر نظر رکھی گئی تھی وہ بندے وہاں پہ کیسے گئے تو انٹیلیجنسی کا بہت زیادہ درومدار ہے اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی بولو گا کہ ہمارے جو عوام کی شرکت ہے دیکھیں اگر کسی گاؤں میں یا یہ بھی ہو سکتے وہ جنگل میں رہ رہے ہوں لیکن جو لوکل لوگ ہیں ان کو یہ خبر مل جاتی ہے اور جہاں تک اوگر گراؤنڈ ورکر اور سلیپر سل کا سوال ہے جب تک اس کو پوری طرح سے ڈسمنٹل نہیں کیا جائے گا ان کے لیے ایگزیمپلی پنیشمنٹ کا پرویزن نہیں کیا جائے گا تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی اس کے بعد ہم آئیں گے ہم پاکستان کو کنڈیمپ کریں گے پاکستان کو کنڈیمپ کرنے سے کیا نکلے گا میں یہ نہیں بولنا ہوں کہ میں کسی پولٹیکل طریقے سے گورنمنٹ کو بلیم کر رہا ہوں لیکن یہ بھی بتیس سال ہو گئے ہیں اور بتیس سال کے بعد بھی اگر ہم اپنے جوانوں کو لوز کر رہے ہیں تو یہ میٹر آف کنسرن ہے جس کو پوری طرح سیریسلی لینا چاہیے اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی چیزیں فیوچر میں نہ ہو بلکل میں رویندر شرمہ جی ایک چیزہ آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں سر اس اٹیک اور اس حملے کی ٹائمنگ آپ دیکھئے ایک طرف جمہو کشمیر میں حالات تیزی سے بہتر ہو رہے ہیں رمضان کا یہ مہینہ آپ دیکھئے پورا فیسٹیبل چل رہا ہے دن کے علاوہ رات میں بھی سری نگر اور اس کے آس پاس اور ساؤت کشمیر میں آپ چلے جائیے چہل پہل ہے اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات سر جس طرح سے جی ٹوینٹی کی میٹنگ سری نگر میں ہونے والی ہے تو ٹائمنگ آپ دیکھیں اس حملے سے پہلے میں نے کہہ دی کہ یہ بہت ہی کائرینہ حملہ ہے پاکستان کی طرف سے اور اتنکبادی ان کو تو معاف نہیں کیا جا سکتا یہ ہمارا دائیتب ہے کہ ہم اس پیچ کو ایک وائس میں کنڈم کریں کہ یہ گمبیر چنٹا کی بیشے نہیں ہے یہ گھٹنا ہوتی رہتی ہے یہ بارڈر ہے اتنکبادی آتے رہتے ہیں ہمارے جوان مرتے رہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا گناہ نہیں کر سکتے جیسے پتھاری صاحب نے کہا میں پھولی اگری کرتا ہوں ہم کوئی دوش دینے کے لیے نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ پلواما کے بعد اس طرح سے آرمی انوائج آرمی پہ اٹیک ہوا ہے ہمیں اس گھٹنا کو بہت گمبیر تاسے لینا کی یہ بہت بڑی چنوٹی ہے پاکستان کی طرف سے اور جوری پنچ میں اس علاقے کا رہنے والا ہوں وہ پورا بارڈر الو سی کے اوپر ہے اور آرمی کی پوری ڈامینیشن ہے اس کے بیچ میں گھٹنا کرنے میں میں نہیں کہتا کہ لاپروائی ہے ہماری سینہ سگورڈی فورنسیز بہت بہادری سے کام کر رہی ہیں قربانیاں دے رہی ہیں لیکن چنوٹی تو بڑی ہے کہ اس کے باوجود مستحدی کے باوجود یہ کام ہوتا ہے اور مجھے پتا ہے کہ رجوری پنچ میں سیول پاپولیشن بھی کافی حد تک فوج کو سکورڈی فورنسیز کو کوپریٹ کرتی ہے لیکن پھر بھی ان کے سلی پر سیل ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے بارڈر ایڈیا ہے سنیک بھی کرتے ہیں لیکن یہ ہائی بھی ہے اور بیمبر گلی جنکشن آف رجوری پنچ اور اس سارے علاقے میں وہ بھاردات کر جاتے ہیں جو تیرہ لوگ جوان ہمارے لوگ سیولین شہید ہوئے ڈانگری کے بعد آج تک ہم کچھ ہی کر پائے باتیں تو بہت ہم نے کی اور سیولین پاپولیشن بھی ابھی دائشت کا محول ہے لیکن اس طرح سے آجے 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 بھارتی جی سے اس کا جواب لے لیتے ہیں آجے بھارتی جی انہوں نے رویندر شرما جی اس سوال کا جواب دیجئے کی گمھرتا نہیں دکھ رہی ہے پلواما کے بعد بھی ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہے ابو حریرہ صاحب پہلے تو تھوڑا بی جی پی کو بھی سمجھ دیا کریے ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم رویندر شرما جی کو بہت سیریس پولیٹیشن مانتے ہیں لیکن وہ کانگریس پارٹی کا جو ڈی ای نے اس سوال سے باز نہیں آ رہے ہیں اور ویزہ ہی ڈی پی ای پی کی جو ہماری بہن گرمیت کور جی تھی انہوں نے بھی کیا دو باتیں بلکل کلیر کرنا چاہیے کہ یہ جو ائرکرافٹ کی بات انہوں نے پہلے کومنٹ میں کیا آپ نے بہت بات مجھے سمجھ دیا ہے یہ وہ پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں جنہوں نے انیس سو سنڈالیس میں پاکستائری حملے میں جیپیں تین سو جیپیں کا سودہ کیا تھا واپس ایک جیپ نہیں لائی یہاں پر پھر وہ دوسری بہن نے ہمیں کہا کہ جمہوں میں کبھی اٹیک نہیں ہوا آج تک ان کا ایک جوٹ تو سوڑی صاحب نے کلیر کر دیا کہ کب ہوا تھا پلو آمان دوسری بات یہ ہے کہ جمہوں میں کب کالو چک روگنات مندر پر کب نہیں ہوا حملہ پچھلے کچھ ورشوں میں آتنک واد کا جس طرح سے ریسپونس واپس ملتا ہے اس کو اپریشیٹ کرنے کی جگہ پسٹنس کھڑی کرنا یہ راجنے کی پلٹسائزیشن ہے اس چیز کا جو ایک گمبیر ایشو ہے میں نبیدن کروں گا دونوں ہاتھ جوڑ کر ان دونوں پارٹیوں کے پرتنیتیوں سے ایسے ایک کروشل آور پر یہ مت کیا کریے دیش کے ساتھ کھڑے رہنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سچ بولے کم سے کم رویندر کیا بیچ میں بول سکتے ایک بات یہ بھی مجھے بیچ میں بولا نہیں مجھے بھی کبھی بات تو کہنے دیجئے پہلے انشار سٹیجز پہ یہ بتا دیجئے یہ آرمی دومینیٹڈ ہے آرمی ایریا نہیں ہے آرمی دومینیٹڈ میرز جب آپ پیٹرولنگ کرتے ہیں یہ آرمی کے کیمپ پر اٹیک نہیں ہے وہ آپ اس شکل کی وہاں پر دیکھنے شروع جی ایک بات سنے تو بتانے دیجئے ہماری بات کرنے آرمی ڈومینیٹڈ میرز آپ وہاں پر پیٹرولنگ کرتے ہیں آپ چوبیس گھنٹے وہاں پر کھڑے نہیں ہوتے ہیں آپ جب پکچرز وہاں پر دیکھتے ہیں تو جنگل آیا اور سوڑی ساتھ نے بتایا بلکل لوسی کے ساتھ میں بورڈر کے ساتھ میں تو یہ بلکل گلت ہو رہا ہے جاتی ہو رہی ہے یہ ہم مانتے ہیں لیکن اس کا ریس پارٹی تھی لیکن یہ ہے کہ یہ صرف یہ دھارنا جو آپ لوگ نے بنا دی ہے باج پا نے کہ صرف ہم ہی دیش کی چند نہیں ہم نے یہ سارے لوگ جو ہوں دیش بات یا جو بات یا جو بات آرمی کے کنل چند بتائی ہے بات پہلے ہوئی جو بات نہیں پڑتا آپ کے گورنمنٹ میں یہ بات کہی ہے بائیو شہرہ تو کسی بھی گھٹنا کے لیے تیار رہتی ہے اور دائی ہزار سوال دیش کے دیش میں ہمیشہ اس پہ بھی ہے لیکن اس پہ بہت بہت دکھت یہ گھٹنا ہے اور ابھی اس کی تو پوری جاج پر چل بھئیے لیکن اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے اس پہ سرکار کو بھی اپوزیشن کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھ نہیں چاہیے ہمارا دشمن ہمارے سیدھے پر وار کر کے چلا جاتا ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پر بیٹھ کر سیاست کرتے اس سیاست نہیں ہونی چاہیے اس پہ ہم سب کو مل کر ایک بولی بولی چاہیے دشمن کے خلاف ہم سب ایک ہیں جو ہمارے خلاف ہے جو بھارت کے خلاف ہے اس کے ساتھ ہم سب کو ایک ساتھ کھڑے ہونا چاہیے سب کو ایک ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے جاتی ہے جب ہم اس طرح کے واقعے پر سیاست کرنا شروع کر دیتے ہیں بہت چھوٹا سب ریک سوڑی جی آپ کے پاس آنا چاہوں گا اور اس پورے اٹیک پر اور بھی سمجھے کہ ہم کوشش کریں گے بہت چھوٹا سب ریک تمام اہمان میرے ساتھ جڑے کانگریس کانگریس سروے کیا ہے پردیش میں جیت رہی ہے کانگریس کارکار تاؤں سے کی اپیل راج ریتے کے چکر میں نہ پڑے لوگوں کو یوج ناؤ کے بارے میں بتائیں سی ایم گہلوت کے پھر سے سرکار ریپیٹ ہونے کے دعوے پر کانگریس سرکار کے منطیوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا ہے پی وڈ منطری بھجان لاج جاٹو نے کہا کہ سی ایم اور اے آئی سی 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 سو افیز سچ ہیں گہلوت کی سرکار پھر سے بننے جا رہی ہے کانگریس کے دعوے پر بی جے پی اپنیتا پرتیپک ستیش پوریا کا تنس کہا مانگیر لال کے سین سپنے دیکھ سرکار ریپیٹ نہیں ڈیلیل کرے گی جنتا راجستان کے ودایق دیویہ مدیرنہ کو دو مہینے کیلئے ملے گی وائش رنی کی سرکشہ ڈی آئی جی سیکیورٹی اور پرکاش نہ لکھا جوتپور گرامین ایس پی کو پتر کل ہی ودایت نے پی ایچ کیو میں ڈی جی پی سے کی تھی ملقات تیسرے دن بھی نہیں اٹھا رام پرساد میرہ کا شو سانسد دیا کماری نے دھرنا اصل پر پریجنوں سے کی ملقات کہا دوشی کون ہے سب جانتے ہیں ان کو ملنی چاہیے سزا جھالاوار پولیس نے فرضی آئی ڈی بنا کر سوشل میڈیا پر اشریل کنٹینٹ کے بعد ہم سے نابالی خطراؤں سے آن لائن سیکس ٹاوشن کے آروپی کو گرفتار کر لیا ہے پولیس نے آروپی کے قبضے سے موبائل لیپ ٹاوپ سبیت براد بین اور کئی اپکران بھی ضبط کیے ہیں سی ایم اشو گیلوت نے آئی پیل کا میچ دیکھا اسٹیڈیا میں آئی پیل میچ کالیا آنند ایس ایم ایس اسٹیڈیا میں پریوار کے ساتھ میچ دیکھنی پہنچے آر سی ای ایدھش ویفر گیلوت نے کیا سواگت جیفر کے سواس چوک علاقے کے مرد اکرام پر ساتھ آدم حتیہ معاملے میں اب پوچھاری پریوار نے نگم کی کروائی کے دوران مندر برج شدی کرس کرنے کے آروف لگایا ہے مندر کے پاس نگم نے جس امارت کو زمین روز کیا ہے اس سے مندر برج شدی کرس ہو گیا دلی دورے پر سی ایم شیوراج ریل منتی سے کی ملاقات کئی اہم مدوں پر ہوئی بات لائن آرڈر کھلے سخت عوید مدرس اور کٹر تا پھلانے والوں پر پینی نظر مافیا اپرادیوں کے خلاف کڑی کاروائی کے نردیش آن لائن گامبلنگ پر سرکار سخت پردیش میں بنایا جائے گا نیا قانون چیت فن کمپنی پر کاروائی کے لیے بنی نشیش سیل مدی پردیش مدی پردیش مدی پردیش تو پنچ سے بڑی خبر ہے جہاں پر سینہ کی گاڑی پر آتنکی حملہ ہوا ہے پانچ جوان اس حملے میں شہید ہوئے ہیں اور پی اے ایف ایف نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے حالانکہ فوج کی طرف سے کلیر کر دیا گیا ہے کہ یہ ایک آتنکی حملہ ہے اس کی جانچ پڑتال کی جاری کہاں پر کمی رہ گئے اور کس وجہ سے چوک آخر کہاں پر ہو گئی ہے اسی پر ہم چرچہ کر رہے ہیں بہت خاص مہمان میرے ساتھ جڑے ہوئے میں برک کے بعد تنجندر سنگھ سوڑی جی آپ کے پاس آنا چاہوں گا سر ہم اس سے پہلے بھی کئی بار بات کر چکے کہ جو آتنگوادی اور ٹیوریسٹ ہیں وہ اپنی اسٹریٹیجی اور پولیسی میں ایک بڑا بدلہ لا رہے ہیں یہاں پر کیونکہ سر یہ اچانک حملہ تو نہیں ہوا ہوگا ان کی پہلے سے تیاری ہوگی اور خراب موسم کا انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے آتنگیوں نے دیکھئے آتنگ کی حملہ جو بھی کوئی ہوتا ہے وہ پوری طرح سے پلاننگ ہوتی ہے وہاں پر پہلے ایریا کی ریکی کی جاتی ہے لیکن کچھ چوکانی والی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں کیونکہ یہ جو گاڑی تھی یہ کسی کونوائی کا حصہ نہیں تھا ہمیں یہ جانکاری ملی ہے کہ یہ ایک جو آرمی اس میں لگ بگ چھے جوان جو تھے وہ سوار تھے اور یہ کسی کونوائی کا حصہ نہیں تھا کہ اگر ایک کونوائی پہ اٹیک کیا جائے یہ اکیلی گاڑی تھی اور یہ جوان ایڈمیسٹریٹیو ڈیوٹی سے اپنی جو ایڈمیسٹریٹیو ڈیوٹی تھی وہ نبھا کے واپس اپنی یونٹ کی طرف آ رہے تھے دیکھئے اگر آپ کو یاد ہوگا بھاٹا دوریاں میں اکتوبر دو ہزار اکیس میں ایک آتنگ کی حملہ ہوا تھا جس میں لگ بگ نو جوان جو ہیں شہید ہو گئے تھے تب سے لے کر ابھی تک وہ آپریشن چل رہا ہے one of the longest آپریشن جو counter terror آپریشن ہے وہ ابھی it's still on وہ آپریشن چل رہا ہے ابھی اس آپریشن کو آرمی نے call off نہیں کیا ہے یہ جو ایریا ہے یہاں پر ان آتنگ کی presence زیادہ ہے جو اپنے آپ کو پی اے ایف ایف پیپلز اینٹی فیسسٹ فرنٹ کے ساتھ جوڑتے ہیں لیکن جیسے ابھی کرنل پتھانیہ صاحب نے بلکل صحیح کہا بے شک نام چینج کر کر کے یہ آتنگ کی جو ہیں یہ اپنی گتی ویڈیو کو انجام دیتے ہیں جیسے لشکر تویبہ دی ریزیسٹنس فرنٹ بن گیا جیش محمد اور لشکر تویبہ ملکیوں نے پیپلز اینٹی فیسسٹ فرنٹ بنا رہی ہے نام چینج کی ہے لیکن یہ کوشش یہ تھی کہ پاکستان کو ایک کلین چٹ دے کر نام چینج کر لیں گے لیکن ویسا ہوتا نہیں ہے یہ جتنے بھی آتنگ کی حملے ہوتے ہیں ان کا اوریجن پاکستان سے ہے اور آج کے دن یہ آتنگ کی حملہ ہونا دیکھئے کئی نہ کہیں پر کچھ تار جوڑ رہے ہیں جیسے آپ نے اس شو کے انٹروڈکشن میں ہی کہا تھا کہ جی ٹوینٹی کا ایک میٹنگ کشمیر میں اگلے مہینے ہونی ہے پاکستان نے اس پہ اوگجیکشن جتائی تھی اور آج پاکستان کے فورن منسٹر کی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی فورن آفیس کی سٹیٹمنٹ آئی تھی کیونکہ فورن منسٹر گوہ میں آئیں گے سیو سمٹ میں حصہ لینے کے لیے تو آپ یہ تار جوڑ کر دیکھ لیے ایک طرف پاکستان یہ تو دکھا رہا ہے کہ دیکھیں ہم بھارت ہمارے فورن منسٹر بھارت جا رہے ہیں وہاں پر جو ہمارے سنبند ہیں بھارت سے ہم کوشش کر رہے ہیں پاکستان گلوبل کمیونٹی کو یہ دکھانا چاہتا ہے لیکن حقیقت جو ہے پاکستان کی وہ آج باٹا دوریہ میں سامنے آئی آپ دیکھ لیجے پی اے ایف ایف کہ ابھی جو ایجنسیز ہیں وہ اس پہ کچھ نہیں کہہ رہے کہ یہ نیا گروپ تھا انفلٹیٹرز کا جنہوں نے انفلٹیشن کر کے یہ آتن کی گھٹنا کو انجام کیا کیونکہ یہ لائن آف کنٹرول سے بلکل سٹا ہوا علاقہ ہے کچھ کلومیٹر کی دوری پر لائن آف کنٹرول ہے اور یہ ویسی لائن آف کنٹرول ہے جہاں پر ہر جگہ پر آپ چپے چپے پر فوجی جو ہے اور کئی جگہ پر یہ موسم کی وجہ سے یا جو ویدر کنڈیشن ہوتی ہے اس وجہ سے فینس ڈیمیج ہو جاتی ہے کئی جگہ پر آتنگ کی جو ہیں آپ نے دیکھا آپ نے کئی دنوں سے یہ ریپورٹ کر رہے ہیں کہ لگاتا ڈرون کے ذریعے ہتھیار آ رہے ہیں تو آتنگ کی جو گسپیٹ کرتے ہیں آپ تو انہوں نے نئی سٹیٹیجی اپنائی ہے کہ وہ ہتھیاروں کے بینا گسپیٹ کر رہے ہیں تاکہ ان پہ شک نہ کیا جائے اور کسی نہ کسی طریقے وہ ایسا پریٹینڈ کریں گی وہ رستہ بھول گئے ہیں یا وہ نارمل ناغرک ہیں پاپی اوکے کے اور وہ گلتی سے فینس کے پاس آگئے فینس کے پاس آگئے مارے گئے جو ٹھیک ہے لیکن اگر وہ کسی طریقے فینس کر دیتے ہیں تو انہیں ہتھیاروں کی جو سپلائی ہے وہ ڈرون کے ذریعے پورا جو انٹرنیشنل بارڈر ہے چاہے وہ پنجاب میں ہو چاہے جمہوں میں ہو پاکستان اسے مسیوز کر رہے ہیں ڈرون کے ذریعے ہتھیار بھیجنے کے لیے تو دیکھیں پاکستان اپنی جو حرکتیں ان سے باز نہیں آرہا اور اس ایریا کی ٹوپوگرافی کی بات کروں گا جیسے آپ نے کہا اس آتنکی حملے کے لیے دیکھیں یہاں پر بہت ساری گفائیں ہیں چھوٹی چھوٹی کیوز ہیں پہاڑی علاقہ ہے وہاں پر آتنکیوں کے لیے چھپنا وہاں سے اٹیک کرنا بہت ایزی ہو جاتا ہے کیونکہ ہر ایک یہ جنگل علاقہ ہے جیسے ہم نے پہلے بتایا بھاٹا دوریاں کے ساتھ سٹا ہوا اور کافی گفہیں اس ایریا میں جب بھاٹا دوریاں کا آپریشن چل رہا تھا ہم نے وہ کور کیا تھا تو وہاں پر بھی ایسی خبریں آ رہی تھی کہ کسی ایک گفہ میں آتنکی گسے ہوئے ہیں وہاں پر موٹار بھی چلائے جاتے تھے کہ اس گفہ کے اندر اگر آتنکی چھپے ہیں تو وہاں مارے جائیں تو یہ ایک بہت ہی ویسٹ جنگل علاقہ ہے وہاں پر آتنکی چھپ کے اگر وہ چاہیں تو رہ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے ہل کاکا میں بھارتی حسینہ نے آپریشن سرپ وناش کیا تھا جس میں کئی سو کی تعداد میں پاکستانی آتنکی وہاں پر جمعورہ بنا کے تھے انہیں مارا گیا تھا تو اس طرح سے اس طرح آپریشن جو ہے یہ یہاں پر بھی چل رہے ہیں لیکن آتنکی جو ہیں وہ ہر آئے دن اپنی سٹیٹیجی کو ایوالو کرتے ہیں حالانکہ ہماری طرف سے بھی سٹیٹیجی کو کاؤنٹر ایوالو کیا جاتا ہے ان کی سٹیٹیجی کو کاؤنٹر کرنے کے لئے لیکن یہ جو ہے یہ جو وہاں پر سٹیٹیجی نہیں اپنانا اس کو کاؤنٹر کرنا یہ والی گیم وہاں پر چلتی رہتی ہے ایک دن آتنکیوں کا جو ہے اس میں ہاتھ اوپر رہتا ہے اور زیادہ تر فورسز ہی اس کو ڈومینیٹ کرتی ہیں اور یہ میٹر آف ٹائم ہے ان آتنکیوں کو ایڈنٹی فائی کیا جائے گا بلکل رویندر شرما جی کچھ کہنا چاہ رہے جی دیکھئے میں کہنا چاہتا ہوں جو سوڑی صاحب نے کہا کہ اکٹوبر دوہ دار اکیسے اگر اس علاقے میں اپریشن چل رہا ہے اور اس کے باب جہاں اتنی بڑی باردات ہویا تھی ہے یہ اور گمبیر چنٹا کی بات ہے اور رجوری پونچ میں جو ٹیرر نیٹورک تھا اس کو کافی حد تک سینہ اور آرمی نے پچھلے سالوں میں دس پتنہ سال بیس سال میں درست کر دیا تھا یہ گھٹنائیں دوبارہ جاگ رہی ہیں میں اس گمبیر چنٹا اس پہ بیکٹ کرنا چاہتا ہوں جیسے ڈانگری میں ہوا دو انسینٹ ہوئے رجوری میں آرمی کیمپ کے پاس ہوا میں خود پرسلی دونوں جگہ پہ گیا اور اسی طرح سے یہ ہل کاکا کی باردات آج سے پتنہ سال پرانی ہیں آرمی نے بہت بڑی اکام کیا ہے اس گمبیر چنٹا کو لینا چاہیے دوسرا جو شنگائی کوپریشن آرمی کی آج دن سے خبر چلا رہی تھی کہ بڑی کوشیہ بنائی جائے دی کہ بلاول بھٹو آ رہے ہیں جو روج ہمارے خلاف زیر اگلتے ہیں ہمارے جوانوں کو شہید کرتے ہیں کیا ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے بھارت کو یہ بھارت چلیے ٹھیک ہے آج ہے آج بھارتی جی جواب دے رہے ہیں میرے پاس سمیہ کی کمی ہے تھرٹی سکرنڈ آج بھارتی جی تھرٹی سکرنڈ میں پھر کرنل ایسس پٹھا نہیں جی آپ کے پاس آ رہا میں پھر بس اسی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار کی طرف سے کوئی کمزوری نہیں ہے اور جو بلاول بھٹو کو یہاں پر کسی نے بھلایا نہیں ہے ایس سی او میمبر اس کو بھلایا گیا اور اگر آپ اپنے فارن منسٹری کے سٹیٹمنٹ دیکھیں گے تو انہوں نے آپ پھر پھر بیچ میں بول رہے ہیں سر آپ سینئر ہیں آپ پلیز سرکار کو تاہ کرنا ہے نہیں سرکار نے ابھی کیا آپ نے فارن منسٹری کا جو سٹیٹمنٹ پڑا ہے انہوں نے جو ہمارے اپشنل سپوکس پرسن نے بولا آپ نے سنا کیا انہوں نے کہا کہ یوجیول میں سب کو گیا ہے انہوں نے ابھی ہم نے اس کے بعد کیا کرنا ہے ابھی اس میں کوئی ابھی بہت ٹائم ہے پائی لیٹرل میٹنگ نہیں ہو رہے ہیں یہ تائی ہے ایک بار چلیے ٹھیک ہے میں کرنل ایسیس پتھانی کے ایک لاس کمنٹ آپ سے لینا چاہوں گا سر جس طرح سے یہ اٹیک ہوا ہے اس پر اب بہت کانکریٹ اسٹیپ پر لینے کی ضرورت ہے اور جو اپنی اسٹریٹیجی ہے اسے بھی دوبارہ سے اس پر غور و فکر کرنا ہوگا دیکھیں ابو جی میں آپ سے دو تین پوائنٹ شیئر کروں گا سب سے پہلے تو ایسی جو ٹریجک نیوز ہوتی ہیں جس میں ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں اس کے اندر پولٹکس نہیں آنی چاہیے بلکل بلکل کیونکہ اسے ایک بہت ہی گلت میسج آتا ہے بلکل تو میں یہ سارے جو راجنیتی گل ہیں ان سے نویدن کروں گا کہ پولٹکس کو اس سے دور رکھیے دوسرا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنی بھی انسیڈنٹ انڈیا میں ہو رہی ہے اس کے پوشے پاکستان کی آرمی ان کی جو پولٹک پولٹیشنز ہیں اور آئی ایس آئی کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس کے بارے میں بھی کوئی جیدہ ڈیویٹ کی جوز نہیں اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم اپنی گلتیوں سے لیسن نہیں حاصل کریں گے اور جہاں جہاں پہ لوپ ہول ہیں جہاں جہاں پہ ہماری کمیہ ہیں ان کو دور نہیں کریں گے بیٹ 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 اور ایک پاکستان جہاں دیش جو ایک بہتی فیل سٹیٹ ہے جس کے اندر پولٹیکلی ملیٹری اکنومیکلی وہ پوری طرح سے ٹوٹ چکا ہے اگر وہ اس کو ابھی بھی ہم اتنا کریڈیٹ دے رہے ہیں اتنا سشکت اور سٹرانگ نیشن ہونے کے بابجور بیٹ بلکل غور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر کمی کہاں پر رہ گئی ہے اور پاکستان تو اپنی ناپاک حرکتوں سے باز نہیں آتا ہے اور پاکستان کو مطور جواب دینا ہوگا اور کیونکہ پاکستان بیٹھا ہی اس وجہ سے ہے تاکہ وہ ہمیشہ فراک میں رہتا ہے کہ موقع ملے اور ناپاک حرکت کو انجام دے تو ایسے میں بہت کانکریٹ اسٹپ اٹھانے کی ضرورت ہے اور اس پر غور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر کمی کہاں پر رہ گئی ہے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے کرنل ایس ایس پتھانیا جی آجے بھارتی جی رویندر شرمہ جی اور تیجیندر سنگھ سوڑی جی سبی کا بہت بہت شکریہ نمشکار